اگر آپ پلان بنا رہے ہوں تو اس بلوگ کو پورا دیکھ کر جانا چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس بلوگ کو اگر آپ ٹریپ چالو کر رہے ہو سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ اگر ٹریپ سٹارٹ کرو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کرو آپ کے ساتھ قریباً تین سے چار یا چار پانچ لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے جو خرچے ہوں گے وہ ٹریوائیڈ ہو جائیں گے جس سے کہ آپ کی جو یادترہ ہوگی ٹریپ ہوگی وہ بہت سوسطے میں کمپلیٹ ہو جائے گے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کے دوست ہوں یا ساتھ کے کچھ لوگ ہوں چار یا پانچ جس سے کہ آپ کے خرچے کم ہوتے چلے جائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اب آگے کی ویڈیو میں آپ کو کیسے جانا ہے کہ داننا سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا کس میری گیٹ کس میری گیٹ سے آپ کو رشی کےش کے لیے بس کرنی ہوگی بس کا جو ٹکٹ کا کرایا ہوگا وہ 423 اوبے پر پرسن کا کرایا ہوگا رشی کےش پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں پہ سیرنگ جیپ اور بس کی فیسیلیٹی مل جائے گی اگر آپ سیرنگ جیپ سے جاؤ گے ساس سو آٹھ سو روپے میں ہو جائے گا اور اگر آپ بس سے جانا چاہو گے تو پانچ سو روپے پر پرسن بس سے آپ جا سکتے ہو اگر آپ سیرنگ جیپ سے جاتے ہو تو آپ میں یہ فیسیلیٹی مل جائے گی آپ دیپ پریاغ میں رکھ سکتے ہو اور سنگم دیکھ سکتے ہو جب آپ سون پریاغ پہنچ جاؤ گے سون پریاغ سے گوری کن کا جو ڈیسٹنس رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے پانچ کلومیٹر کا وہاں سے آپ کو سیرنگ جیپ ملتی ہے جو پچاس روپے لیتی ہے گوری کن چھوڑنے تک اگر آپ پیدل چل سکتے ہو تو پیدل چلے جائیے نہیں چل سکتے تو پچاس روپے دے کر گوری کن پہنچ جائیے گوری کن پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں پر ایک روم لینا ہوگا جس میں آپ کو اسٹرے کرنا ہوگا نیکس ڈے آپ کو اپنی ٹریپ یاترہ چالو کرنی ہوگی جو چڑھائی ہوگی 22 کلومیٹر کی قیدان ناتھ کی تو گوری کن میں آپ تینہ جار روپے میں ایک روم رہ سکتے ہو جس میں کی آپ پانس یا چھے بندے بھی ہوں گے تو پانسو چھے سو روپے پر پرپرسن آپ کو پڑ جائے گا بہت اچھا رہے گا روم بھی اچھا ہوگا ساری فسیلیٹیز اچھی ہوگی آپ کو تینہ جار میں سب اچھا روم مل جائے گا گوری کن میں نائٹ اسٹرے کرنے کے بعد صبح جلدی اٹھئے صبح جلدی اٹھنے کے بعد آپ کو گوری کن میں شنان کرو شنان کرنے کے بعد اپنی تین سے چار بجے تک اپنی یاترہ چالو کر دو جو کی اگر آپ میری طرح ہو دیرے دیرے چلنے والے تو اب بارے گھنٹے میں ہمارا ٹریک کمپلیٹ کر لوگے اور سام کے چار بجے آپ وہاں پہنچ جاؤ گے سام کو چار بجے پہنچنے کے بعد وہاں پہ آپ اپنا کیمپ لے سکتے ہو یا تو آپ جی ایم وی اون کی سائیڈ سے نو سو روپے پر پرسن لے سکتے ہو یا تو خود پرائیوٹ ایک ٹینٹ لے سکتے ہو پانسو روپے میں جو الیکٹرسٹی والا بھی آپ کو پروائیڈ ہو جائے گا ٹینٹ لینے کے بعد آپ وہاں سامان رکھئے سام کے درسن بھی کر سکتے ہو آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ وہاں پر رکھئے ریشٹ کیجئے پھر اگر آپ کو سام کو ڈینر کی بات آتی ہے تو ڈینر کی لیے آپ ڈو سو ڈائیسو روپے نہ ویسٹ کرنا وہاں پر نہ کچھ مہنگی چیز مت کھانا کیونکہ سب بیکار چیزیں ہیں کچھ بھی آپ کو پیسے کے لائک نہیں ملے گا جتنا بھی آپ پیسہ خرج کرو گے سب بیکاری ہے آپ وہاں پر بھنڈارے بھی ہوتے ہیں بھنڈارے میں بھی آپ کھانا کھا سکتے ہو ڈینر کر سکتے ہو ایک دین کی بات ہے نیکس ڈے نیکس ڈے آپ کو نیچے ہی آنا ہے آپ بھنڈارے میں بھی آپ سروایب کر سکتے ہو ہم نے بھی ڈائیسو روپے کی پلیڈ لیتی اس میں بھی کچھ فائدہ نہیں تھا سب بیکار تھا اور وہاں کا جو بیہیور ہے وہ بھی بہت خراب ہے ریشٹرینٹ وال ہوگا تو آپ سے یہ ہی ہے کہ آپ دو سو ڈائیسو روپے بھیش نہ کریں تو جب آپ کیدانات پہنچ جائیں اور نائٹ اسٹے وہاں پر کر لیں تو صبح جلدی اٹھیں دو وزے تک آپ اٹھ جائیں تین وزے تک فریس ہو کر لائن میں لگ جائیں کیونکہ وہاں پر بہت بھیڑ ہوتی ہے اتنا جلدی آپ لگیں گے اتنی جلدی آپ کے درسن ہوں گے اور آپ نیچے گوری کنڈ کے لیے آ سکتے ہو ٹائم سے لگا لیجے آپ بارہ وزے تک فری ہو جاتے ہیں میں کیدانات میں درسن کرنے کے بعد پھر آپ بارہ وزے سے نیچے اترنے کا ٹریک سٹارٹ کر دیجئے جو آپ کا چار سے پانچ گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جائے گا آپ چار سے پانچ وزے تک گوری کنڈ پہنچ جائیں گی گوری کنڈ پہنچنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سیدھا سیرنگ جیپ لے کے سون پریاغ پہنچ جانا ہے سون پریاغ پہنچنے کے بعد آپ کو سون پریاغ میں نائٹ اسٹے کے لیے ایک روم لینا ہوگا جو سیم جو گوری کنڈ میں آپ نے تینے جار روپے میں لیا تھا وہ سیم آپ سون پریاغ میں لے سکتے ہو بس آپ کو ہر جگہ نیگوشیبل کرنا ہوگا کیونکہ بینا نیگوشیبل کے آپ کے ریٹ بلکل میچ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کچھ اور بولتے ہیں آپ کچھ اور بولوگے آپ کو نیگوشیبل کرنا ہوگا پھر آپ کو روم مل جائے گا یہ ہنڈر پرسنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں ابھی تک جو میں نے سون پریاغ تک آپ کو جتنا بھی کیلکولیشن خرچہ بتایا ہے وہ آپ کا بڑے گا ستائیس سو آراؤنڈ تک 2700 تک آپ کا جو سون پریاغ ریٹن آنے تک آپ کا یہ خرچہ ہو جائے گا اگر آپ سون پریاغ میں ہو نائٹ اسٹے کرنے کے بعد صبح اوزل دے اٹھنا پھر آپ تری یوگی نرائن مندر کے لیے چلے جانا جو سون پریاغ سے دس سے گیارہ کلومیٹر اوپر ہائٹ پر ہے تو آپ وہاں درسن بھی کر سکتے ہیں وہ اچھا مندر ہے اور سب جی اور پاڑبتی جی کی وہاں سادھی بھی ہوئی تھی میں بھی گیا تھا تو میں آپ کو کلیپ بھی ڈال دوں گا اس ویڈیو میں کہ وہاں پہ کیسا ہوتا ہے آپ کو وہاں پہ جانے کے لیے سیرنگ جیپ چاہیے ہوگی جو قریباً ہجار گیارہ سو روپے لے گی آپ کو چھوڑ کر درسن کرا کر باپس بھی لائے گی آپ کو وہیں چھوڑے گی جہاں سے آپ کو اٹھایا ہے پھر جیسے ہی آپ کے تری یوگی نارائن کے درسن ہوتے ہیں آپ نیچے سون پریاغ آتے ہو وہاں سے آپ کو پرائیوٹ بس بھی مل جاتی ہیں روڈو بس بھی مل جاتی ہیں جو آپ کو سون پریاغ سے ڈائریک ہری دوار یا رشی کیس چھوڑ دیں گی جو آپ کا جو خرچہ میں نے پہلے بتایا تھا پانچ سور پر پر پرسن آپ کو پڑے گا وہ ہی آپ کو سون پریاغ سے ہری دوار چھوڑ دیں گی پھر آپ اپنے گھر آ سکتے ہو اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبپرائب کر دینا بیل آئیکن دعوا دینا اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا اگر کوئی آپ کا دوست جانے والا ہے کی دانات کی یاطرہ پر تو آپ اس ویڈیو کو اس کے ساتھ جرور شیئر کرنا جو وہ اپنے پیسے بچا سکے